مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائی ساؤتھ افریقہ کو چوتھے ون ڈے میں شکست دینے والے پاکستان کرکٹ ٹیم کے آرزی کپتان اور سٹار کھلاڑی شویب ملک اپنی سنتیسویں سالگرہ یکم فروری کو دھوم دھام سے منائیں گے اس سلسلے میں ملک بار میں کرکٹ کے شائقین اور شویب ملک کے مددہ بھی سالگرہ کی تقریب منقت کریں گے جہاں کیک کٹے جائیں گے اور شویب ملک کی درازی عمر کے لیے دعائیں مانگی جائیں گی دورہ جنوبی افریقہ کے چوتھے ون ڈے میں قومی ٹیم کی قیادت کرنے والے سٹار کھلاڑی شویب ملک یکم فروری کو اپنی سنتیسویں سالگرہ منائیں گے شویب ملک یکم فروری سن انیسو بیاسی کو پنجاب کے شہر سیالکورٹ میں پیدا ہوئے انہوں نے ون ڈے کرکٹ کا آغاز سن انیسو نمے میں ویسٹن ڈیز کی کرکٹ ٹیم کے حلاف کھیلتے ہوئے کیا جبکہ ٹیسٹ کرکٹ کا آغاز سن دو ہزار ایک میں بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کے حلاف کھیلتے ہوئے کیا شویب ملک نے سن دو ہزار دس میں بھارچی ٹینس سٹار سانیہ مرزہ سے شادی کی جبکہ گزشتہ سال اکتوبر میں انہیں اللہ نے بیٹے سے نوازا جس کا نام انہوں نے ازہان رکھا ہے واضح رہے کہ قومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے جنوبی فریقہ کے کھلاری کے حلاف میدان میں نازیبہ الفاظ کہے تھے جو کہ ریکارڈ ہو گئے اور ہر کسی نے سن لیے جس کے بعد انہوں نے اپنے عمل پر معذرت کرتے ہوئے کھلاری سے بھی معافی مانگی تھی اور ان دونوں کے درمیان صلاح بھی کروائی گئی تھی تاہم انٹرنیشنل کریکٹ کونسل نے نسل پرستانہ جملے کسنے پر قومی کریکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد پر چار میچز کی پبندی آئیت کر دی تھی جس کے بعد چوتھے ونڈے میں قومی ٹیم کی قیادت کا فریضہ شویب ملگ نے سارا انجام دیا جبکہ گرین چھٹ نے ساؤت افریقہ کو اس میچ میں شکست دے کر پانچ میچوں کی سیریز دو سے بریبر کر دی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شکریہ